موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے میڈیا انڈرسٹری کے جائز مطالبات حل کرنے کی ہدایت کی ہے پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکوں کو ملک چھوڑنے کیلئے دی گئی محلت میں اب صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں اور فلسطینوں کے خلاف اسرائیل کے منظم اور ویشیانہ جرائم کی شدید مضمت کی ہے دھرم شالہ میں نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا میچ جاری ہے ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایب جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزٹ کریں ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے سلیش ایپس اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب خبروں کی تفصیل نگرام وزیراعظم انوارالہ کاکر نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع ابلاغ کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے اسلام آباد میں ملاقات میں کیا ملاقات میں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز اور میڈیا انڈسٹری سے متعلق مسائل پر تبادہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے اس موقع پر میڈیا انڈسٹری کے جائز مطالبات پورے کرنے اور اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی انوار الحقاقر نے کہا کہ وہ صحافیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے ملک کی اقتصادی بہتری یقینی بنانے کے لیے سیاسی سہکام کے لیے کرلیدی کردار کو اجاگر کیا ہے کراچی میں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈسٹری کے زیرہ تمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے شہر کی کاروباری برادری کی جانب سے فلاحی قاموں میں نمائع تعاون کو سراہا صدر الوی نے کاروباری برادری پر زور دیا کہ وہ بنیادی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کریں تقریب کے دوران صدر آریف الوی نے کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈسٹری کے میمبران میں ان کے خدمات کے اطراف میں شیلز بھی تقسیم کی الیکشن کمیشن میں تمام اہل ووٹرز کے لیے ریجسٹریشن کرانے کی آج آخری تاریخ ہے کمیشن کے ترجمان کے مطابق ووٹ کی ریجسٹریشن، کوائف میں درستگی اور ووٹ کی منتقلی کا عمل آج مکمل کر لیا جائے گا پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندو کی ان کے ملکوں کو واپسی جاری ہے اور انہیں ملک چھوڑنے کے لیے دی گئی مہرت میں اب صرف تین روز باقی ہیں حکومت افغان باشندو سمیت قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو اس ماہ کی اکتیس ساریخ تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی ہے بسورت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کا مطابق کارروائی کریں گے ادھر پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان بارخاندانوں کی روزانہ کے بنیاد پر رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے افغان متحدہ میں پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی اور فلسطینوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی پائیدار حل ممکن ہو سکے یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دس میں خصوصی ہنگامی جلاز کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امداد ادارے کے سینتیس ارکان فلسطین میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پاکستانی مندوب نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی فضائی حملوں اور فلسطینوں کے خلاف اسرائیل کے منظم اور ظالمانہ جرائم کی شدید مضمت کرتا ہے منیر اکرم نے غیر ملکی تسلط سے فلسطینوں کی آزادی کی جدوہت کے لیے بیدر اقوامی قوانین کے تحت ہر ممکن حمایت کا اعادہ کرنے پر زور دیا برسل میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر احتمام کشمیر کے یوم سیاہ کے حوالے سے ایک سیمینار میں احتمام کیا گیا جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر کے عوام پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم کو اجاگر کرنا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دیار غیر میں مقیم پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے متعلق صحافی اور دانشوروں نے سیمینار میں شرکت کی سیمینار میں مقررین کی تقاریر شروع ہونے سے پہلے یوم سیاہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور بھارتی فوجی دستوں کے مظالم پر مبنی ایک ویڈیو فلم بھی دکھائی گئی اتجاجی مظاہرے میں یورپ میں مقیم کشمیریوں اور ان کے حامیوں نے شرکت کی جن میں پاکستانیوں مختلف انجیوز کے نمائندے بھی شامل ہوئے دھرم شالہ میں آرمی کپ کرکٹ اورنامنٹ کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک پندہ آورز میں ایک سو اکامن رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھراری آؤٹ نہیں ہوا تھا اس سے قابل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ٹورنامنٹ میں آج کا دوسرا میچ دوپہہ ڈیر بجے ایڈن کارٹنز میں بنگلہ دیش اور نیدر لینڈز کے درمیان کھیلا جائے گا اس کے ساتھ یہ خبریں ختم ہی مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سیٹ ریڈیو ڈاٹ جوی ڈاٹ پی کے پر اور فیس بوک کے لینڈ ریڈو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے